یہ بات یاد رکھنا صرف یہ نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی بات ماننا شرک ہے یا غیراللہ کو سیدہ کرنا شرک ہم سمجھتے ہیں یہ یہ بس غیراللہ کو سیدہ کرنا شرک ہے غیراللہ کو پکارنا شرک شرک ہے اللہ کے علاوہ ہر کسی سے وہ محبت کرنا جو اللہ سے کی جاتی یہ بھی شرک ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی حکم کو ماننا اور اس کی خاطر کھڑے رہنا یہ بھی بہت بڑا شرک ہے اور بدھ ہے یہ مسال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے الہہو ہوا اس کا الہ وہ نہیں ہے الہہو ہوا اس کا الہ اس کا معبود اس کا رب جس کی یہ پوجہ کر رہا ہے ہوا اس کی خواہش ہے اس کا من ہے یہ اپنی خواہش کا بجاری ہے یہ خواہش کا غلام ہے خواہش کا بندہ بنا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مقابل ہے خواہش کی بات مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں برادری کو پروموٹ کرنا بہت بڑا شرک ہے اور برادری بدھ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں علاقائیت کو اوجہ کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ڈھگرا دینا یہ بہت بڑا شرک ہے